تو دوستو آج بات کرتے ہیں کومنٹ سیریز کے بارے میں یعنی کی Q&A ویڈیو کے بارے میں اور زیادہ ٹائم نائے لیتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جو پہلا کومنٹ کیا ہے اب ہے ورما نے کیا ہے سری سیکنڈ پارٹی ایمپلائی کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں پلیز تو بھائی جی کومنٹ کرنے کے لیے تینکیو سیکنڈ پارٹی پیرول وہ ہوتا ہے اب یا ایک کمپنی ہے وہ وہاں پر جو آئی ٹی سروس دیتی ہے وہ B کمپنی ہے تو آپ پیرول پہ رہو گے B کمپنی پہ اور جو آپ ورک کرو گے وہ A کمپنی پہ جا کے کرو گے تو اب وہ سیکنڈ پارٹی کے پیرول پہ ہو گئے اب میں تھوڑا سا تھرڑ پارٹی میں بتانا چاہوں گا تو A کمپنی آپ کی فرسٹ ہو گئی B والی سیکنڈ ہو گئی اور جو C کمپنی ہے وہ آپ کی تھرڑ پارٹی رول ہو گئی اب میں بتا دوں کہ جو A کمپنی ہے اس پہ آپ کام کرو گے جو B کمپنی ہے اس نے اس کا آئی ٹی کا پروجیکٹ لے رکھا ہے اور اس B کمپنی نے اس آئی ٹی کی هائرنگ ہے اس آئی ٹی کی کنسانٹینسی وہ C کمپنی کو دے رکھی ہے تو وہ ہو جاتا ہے تھرڈ پارٹی کیونکہ آپ پیرول پر ہوگے C کمپنی کے لیے اور کام کرو گے A کمپنی کے لیے تو یہ ہوتا ہے تھرڈ پارٹی اور سیکنڈ پارٹی میں ڈیفرنس دوستو جو نیکسٹ کوششن ہے اوموی سنگھا ہے سر کال پر بات ہو سکتی ہے سر نمر دینا تھوڑا سا مسکل ہو جاتا ہے آپ مجھے انسٹا پر پنگ کر سکتے ہو انجینئر شبھم میری انسٹا آئیڈی ہے آپ وہاں پر مجھے پنگ کر سکتے ہو نتیج وشکرما جی کا کمنٹ ہے بھائی اپلیکیشن سپورٹ انجینئر اچھا ہے یا نیٹورکس انجینئر اچھا ہے اگر ان دونوں کی میں بات کروں تو دیفنیٹیشن بات ہے اپلیکیشن سپورٹ بہت ہی اچھا ہے ان کمپیر ٹو نیٹورک گیانو کا گیان انہوں نے کمنٹ کیا سر جیٹکنگ میں ٹیننگ کیسے کرواتے ہیں چھوٹی سیزن میں سینٹر ہیں ہاں جی آپ کو سینٹر وہاں پر مل جائیں گے لیکن میں آپ کو بولوں گا کہ آپ کسی اچھی سیٹی سے کریں تو مچ بیٹر ہوگا کیونکہ وہاں پر جوب اپورچونٹی زیادہ ہوتی ہیں کٹس اکیڈمی ایکس اور سٹارٹ اپ کر کے ان کا چینل ہوگا انہوں نے کمنٹ کیا ہے برو ہمیں جوب کی جرورت ہے امن سی کمپنی میں میرا کالیفکیشن ہے ڈپلوما کمپیوٹر سینٹ انجیننگ انہوں نے ڈیٹیل اپنی دیے رکھی ہے تو پہلے میں بتا دوں آپ کو یہ ڈیٹیل آپ مد دیا کرو کیونکہ یہاں پر پبلک ہوتی ہیں ساری چیزیں اور رہی بات انجیننگ کی آپ نے ڈپلوما کر رکھا تو سیور آپ جوب مل جائے گے اگر آپ دیکھ شاپ سپورٹ یا ٹیکنکل سپورٹ میں ٹرائی کرو گے محمد آدیل جی نے کمنٹ کیا ہے سر I want job but I am 12th pass and I have complete کمپیوٹر ہارڈوے نیٹورکن سی 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 ٹی بی ڈپلوما and I have one year experience کمپیوٹر ہارڈوے نیٹورکن سی 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 دیلی کانے اپلائی سر آپ اپلائی کرنے کیلئے کر سکتے ہو but میں بولوں کہ 90% کمپنی گریجویٹ پریفر کرتی ہیں ایسا نہیں کہ 12th کے بعد جوب نہیں ملتی ہے مل جاتی ہے آئی ٹی کریئر میں but آپ کی وہ گروت نہیں ہوتی ہے وہ سیلی پھر آپ کو نہیں مل پاتی ہے تو بیٹر ہوگا اگر آپ گریجویسن کے بعد جوائن کرتے ہو ٹائگر جندہ ہے واہ انہوں نے کمنٹ کیا سر 12th کے بعد دو سال کی گیپ بعد سی سی آنے میں ایڈمیشن مل مل سکتا ہے کیا تو جی ہاں آپ سی سی آنے کبھی بھی کر سکتے ہو لیکن دو سال سے جیادہ گیپ ہوتا ہے تو ملٹی نیشنل کمپنی جو کنسیڈر نہیں کرتی ہیں اور اس مال آرگنیزیسن میں آپ کبھی بھی ٹائگ کر سکتے ہو روہینی جی کا کمنٹ ہے تینکس تینکیو سو مچ بیردر مائی سیمپی جی کا کمنٹ ہے کوگنی جن کمپنی کوئی بھی ہوتا ہے کمپنی کوئی بھی ہوتا ہے تھرڈ پارٹی یا فیسٹ پارٹی بیگرانڈ ویریفکیشن ہر کسی کا ہوتا ہے اب یہ ہر کسی کمپنی کے لیے تینہ سولنکی جی نے کمنٹ کیا تینکس تینکیو سو مچ گریس جی نے کمنٹ کیا ای نیڈ بینک اور فائنینس سیکٹر ایکسپینس لیٹر پلیز شیر کانٹیک نمبر 4 انفرمیشن سر آپ گوگل پر ساش کر کے اور وہاں پہ کنیٹ کر سکتے ہو وہاں سے آپ کو ہیلپ مل جائے گی اور اگر آپ پرسنلی میرے سے کنیٹ ہونا چاہتے ہو تو مجھے انسٹا پہ پنگ کر سکتے ہو بس جیار دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کر اچھا لگا تو لائک و شیئر جرور کریں اور جس کا اگر کمنٹ رہ گیا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں کسی نیکچ ویڈیو میں وہ کمنٹ آپ کا جرور آئے گا اور اگر آپ چاہو تو مجھے انسٹا گرام پر فالو کر سکتے ہو اور وہاں پہ ہم لوگ باتیں کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو نیچے ریٹ کر لگا بٹن دے رہا ہوگا وہاں پہ کلے کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیجیے تاکہ میں اگر کوئی نیکچ ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ مست نہ ہو میرا نام ہے شبان میں ملتا ہوں اپنی نیکچ ویڈیو till then have a great moment and don't forget to like, see and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن and جائے بھارت be safe